آغازِ مجلسے ہر بندہ فریش بیٹھا ہے نین پوری کر کے ناشتہ کر کے توانا ہی یقیناً بحال ہے سب کی کوشش کر کے بلند آواز سے صلوات تلاوت کیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ واللزی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب سلوات بلند آواز وصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائهم مجمعین من یوم اداوتهم الى یوم الدین سفلوات سب حضرات بلند آواز سے تلاوت کریں سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی بانیاں مجلس کی منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی خیمے میں آ گیا سمجھے کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا کیا بات ہے جوانوں کے ہاتھ اٹھنے چاہیے بزرگ مسکراتیں میری زندگی میں اضافے کا باعث بن جائے گی مسکرات جو شخص بھی مالک آپ کو سلامت رکھے ہو حسین کے خیمے میں آ گیا ابھی صبح صبح داد مل رہی ہے یہ گھڑی بے مراد بڑی تیز چل رہی ہے یہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جب داد ملتی ہے یہ تیز چلتی ہے جب داد نہیں ملتی ہے نماؤتی پہجند یہ ہل دی ہی نہیں جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا اگر کیوں بندہ شاعری میں سنت تضاد کا لطف لینا جانتا ہے سنت تضاد ایک ہی مصرے میں دو الٹ چیزوں کا ذکر دن اور رات سیاہ اور سفید اچھا اور برا نیک اور بد خوبصورت اور بد صورت ان کو ملا کے خوبصورت سمانی پیش کرنا یہ بڑا ایک فن ہے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھے کہ کبری آئی کے پہرے میں آ گیا اور واللہ بس بطول کی تعظیم کے سبب حربت قدے سے نکلا تو کعبے میں آ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر جسے ہاتھ اللہ نے ماتم کے لیے دیا ہے وہ اٹھاؤ حیدری بس سیدہ کی تعظیم کی تھی حر نے اور حر کو کسی نیکی نے علیہ السلام نہیں بنایا واللہ بس بطول کی تعظیم کے سبب حربت قدے سے نکلا تو جہاں سے نکلا تھا وہاں نمازیں نہیں تھی تھوڑا سا بولیں گے تو مجھے اچھا لگے گا جہاں سے وہ آیا تھا جس لشکر سے وہاں نمازیں نہیں تھی روزیں نہیں تھے حاج نہیں تھے زکاةیں نہیں تھیں زکاة تو زبردستی کی بھی تھی زکاة وہاں زبردستی کی بھی تھی لڑائیاں ڈھیر ساری حاج پیدل پیدل حاج تھے قرآن پاک کی قرآن تھی قرآن پاک کا حفظ بھی ادھر تھا اس کے باوجود میں سید ہو کے قبر حسین پہ کھڑا ہو کے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں اس کے باوجود بھی وہ بوتخانہ تھا کیوں؟ کیونکہ وہاں سب کچھ تھا ایک علی کی ولایت نہیں تھی بس جہاں علی وآلہ نہیں ہے وہاں سب کچھ بھی ہو تو وہ بوتخانہ ہے بس علی کے بغیر کوئی نماز نہیں کوئی روضہ نہیں کوئی حج نہیں کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے ہربوت کا دیسہ نکلا تو کعبے میں آگیا چلیں سرکارِ اور کا ایک شیر اور آگئے اس میں لے جے کلوتھ لے سکے تو مجھے دعا کیجئے گا خیمے میں آگیا پہرے میں آگیا کعبے میں آگیا اور شبیر شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ کافی ایک کلوتھ لی جائے گا شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ ہرکہ مقان بھی کہیں رستے میں آگیا بھائی کیا بات ہے جن کے ہاتھ اٹھیں آپ نے میری زندگی بڑھا دی آپ بعد میں بات کر لیں کہ بھائیہ تو مجھے اچھا لگے گا دعا فرماؤ جیو شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ ہرکہ مقان بھی رستے میں آگیا میری ازار مجال ہے میں امام حسین بادشاہ کے اتنا چھوٹا نوکر ہوں کے لفظے چھوٹا بھی مجھ سے بہت بڑا ہے میں جس چھوٹے منصب پہ کھڑا ہوں منصب بڑا ہے جس چھوٹی جگہ پہ کھڑا ہوں میں بھائی جن مروں گا تو میری جگہ اتنا چھوٹا اور کوئی ذاکر آئے گا باقی جس علی ان ولی اللہ ولایت علی پہ مطلقہ ایمان رکھنے والے نے آج ذاکری شروع کی ہے میں آج سید ہو کے اس کی جوتیوں کا نوکر ہوں اس سے زیادہ آجزی زوار صاحب میرے بس میں نہیں ہے لیکن ایک شیر میں آپ کے نظر کر رہا ہوں ابتدائی مجلس میں اور اس شیر کو میں اپنی داد کے لیے نہیں یہ قبر حسین کی شبیح پہ مرات ہے مولا کی بارگاہ میں آپ کے رزق بخت عزت آل اولاد میں ازاداری ولایت علی کی منتقلی کے لیے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مجھے نہیں پتا اس کا جواب میرے پاس ہے نہیں ہورکہ مکان بھی کہیں رستے میں آ گیا اور غازی کا نام سجدے میں لیتے رہے حسین جو بندہ مالک عباس کو جس معرفت کی بلندی پہ جا کے مانتا ہے وہاں کھڑاؤ کے شیر سنے غازی کا نام سجدے میں لیتے رہے حسین غازی کا نام مجھے اس مسئلے کا حال دو میں آپ کا نوکر ہو جاؤں غازی کا نام سجدے میں لیتے رہے حسین سمجھ نہیں آرہی وہ کیا ہے جو حسین کے سجدے میں آ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر جو حسین کو اللہ کے سجدے میں نہیں بھول رہا پتہ نہیں وہ میرا مالک عباس حضور کس عظمت اور بلندی کے مقام پہ فائز ہوگا غازی کا نام سجدے میں لیتے رہے حسین وہ کیا ہے جو حسین کے سجدے میں آ گیا دو شئر سنیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا غازی کا نام سجدے میں لیتے رہے حسین وہ کیا ہے جو حسین کے سجدے میں آ گیا اور چودہ سمٹ کے آ گئے غازی میں اس طرح شاید اس سے خوبصورت شیر میرے پاس ہے نہیں اس منقبت میں عمران بھائی جی یہ اگلے مسلم بتاؤں گا اس طرح کو کھول کے کہ کس طرح اس سے خوبصورت تشبیح ہے ہی نہیں میرے پاس چودہ سمٹ کے آ گئے غازی میں اس طرح کیسے قرآن جیسے سمٹا تو نکتے میں آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مالک عباس کی عزت عظمت پہ کبھی کسی کو نہ بولنے دینا نہ خود بولنا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرا مالک عباس کس بلندی پہ فائز ہے غازی کا نام سجدے میں لیتے رہے حسین قرآن جیسے سمٹا تو نکتے میں آ گیا جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہوئے یہ جھولی اٹھا کے اللہ اور حسین کے قرآن کے سامنے دعا کر رہا ہوں مالک آپ کو بار بار کربلا لے کے جائیں جو نہیں کہ دعا ہے آج رات اپنے گھر میں سو صبح حسین کی چوکھٹ پہ اٹھو اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں ہے بندہ اپنے گھر سوئے صبح میرے مالک حسین کی چوکھٹ سے اٹھے اللہ کرے کسی حسینی کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ عباس اور حسین کی نگری کی زیارت نہ کر لے میری بات جو ظاہر ہے اس نے بھی محسوس کی ہے جو ظاہر نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے زوار سب محسوس اس نے کی ہوئی ہے ظاہر نے مجھ کو خاک شفا دی تو یوں لگا جو بندے کربلا گئے ہو لے ایک نمہ کے لئے ہاتھ کھڑا کرو تکلیف سے سمجھو تو ماشاء اللہ دے سے زیادہ بزرگ تشیف لے جا چکے ہیں میں نے کربلا سے دو ہی چیزیں توفے میں آتی دیکھیں یا خاک شفا آتی ہے یا کفن آتا ہے تیسری چیز میں نے وہاں سے آتی ہوئی نہیں دیکھی میں نے نہیں دیکھا کوئی بندہ کہ میں آپ کے لئے کربلا سے گھڑی لائے ہوں جبکہ گھڑی ملتی ہے وہاں سے گھڑیاں ملتی ہیں میں آپ کے لئے سوٹ لائے ہوں میں آپ کے لئے کوئی ڈیکوریشن پیس لائے ہوں نہیں آتا کیوں کربلا سے کفن آیا ہے یا خاک شفا آئی ہے کفن آیا ہے یا خاک شفا چکوال سے بندہ سفر شروع کرے دنیا کے جس بڑے شہر تک مردی چلے جاؤ وہاں کا کفن لاؤ کسی اپنے دوست کو بھائی کو برادری کو کسی کو گفٹ کرو توفہ پیش کرو وہاں سے لڑے گا تیرا دماغ چھیک ہے میں پاگل ہوں میں مرنا چاہتا ہوں تیرا دماغ چھیک ہے تو مجھے مارنا چاہتا ہے کفن موت کی علامت ہے میں نے ایک فقیر سے کہا میں نے کہا سرکار یہ کیا وجہ ہے باقی جہاں کا کفن دو بندہ لڑتا ہے کربلا کا نہ دو تو لڑتا ہے کربلا تو گیا تجھے میں یاد ہی نہیں آیا تجھے حسین کی نگری میں میرا خیال ہی نہیں آیا تو اس کے لئے لائیا اس کے لئے لائیا اس کے لئے لائیا میرے لئے کفن کیوں نہیں لائیا اس فقیر نے دوار سب زندگی میری سستی پڑ گی اسے کے لفظ کے آگے اس نے میرے سر پہیوں شفقت کا ہاتھ پھیرا میں نے کہتا ہے حیدر پتریئی کو سوچے نہ لی گھل لے پوری دنیا میں ایک اکیلا بادشاہ ہے حسین جو اپنے ہر ظاہر کو کفن میں زندگی لپیٹ کے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جس کا دل ہے کفن کربلا کا ہو بولو حیدری اس لئے مرتے ہیں لوگ کربلا کا کفن توفے میں لینے کے لئے دوسری چیز خاک شفاہ ہی آئی ہے چاہے تصویر کی شکل میں چاہے خاک شفاہ کی سجدہ گاہ کی شکل میں یا خام مٹی کی شکل میں شیر آخری اور اسی پہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں زائر نے مجھ کو خاک شفاہ دی تو یوں لگا جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آگیا سمجھے کہ کبری آئی کے پہرے میں آگیا واللہ بس بطول کی تعظیم کے سبب ہربت قدے سے نکلا تو کعبے میں آگیا شبیر ملنے جاہی رہے تھے خدا کے ساتھ ہر کا مکان بھی کہیں رستے میں آگیا غازی کا نام سجدے میں لیتے رہے حسین وہ کیا ہے جو حسین کے سجدے میں آگیا چودہ سمٹ کے آگئے غازی میں اس طرح قرآن جیسے سمٹا تو نکتے میں آگیا میری جھولی دعاوں سے بھرنا اگر شیر محسوس ہو جائے ظاہر نے مجھ کو خاک شفا دی تو یوں لگا کیسے میرا حسین آپ ہی توفے میں آگیا جس کا دل ہے آئی سی سال کربلا جاؤں بولو ہی لری ایک دفعہ